اسلام علیکم میرا نام یاسر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوانسٹ وارفیر موجودہ جنگوں میں کوئی بھی فوج جو عمل سب سے پہلے کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ فضائی برتری ہوتی ہے جس ملک کی فوج کو فضاء میں برتری حاصل ہو جائے وہ جنگ جیت جاتی ہے اس مقصد کے لیے دشمن کے فضائی دفاعی نظاموں کو مفلوج اور تباہ کرنا نہائیت ضروری ہوتا ہے اس کو جنگی ٹرم میں سپریشن آف اینیمی ائر ڈیفنس اور ڈسٹرکشن آف اینیمی ائر ڈیفنس کہتے ہیں اولہ ذکر مشن کے لیے الیکٹرونک وارفیر پلیٹ فارمز کا سہارا لیا جاتا ہے اور اس کے بعد دشمن کی ائر ڈیفنس سائٹس کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا جاتا ہے یہ ایک کافی لمبا اور پیچیدہ ٹاپک ہو جاتا ہے جس کو بیان کرنے میں ہم اپنے اصل ٹاپک سے ہٹ جائیں گے اصل ٹاپک یہ ہے کہ یورپی کمپنی ایم بی ڈی اے ایک ایسا ہتھیار تیار کر رہی ہے جو بلکل منفرد نویت کا ہے اور اس کو خصوصی طور پر سیڈ میشنز کے لیے یعنی سپریشن آف اینیمی ائر ڈیفنس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اس کو سپیر ایو یعنی سیلیکٹ پریسیزن ایفیکٹ ایٹ رینج الیکٹرونک وارفیر کا نام دیا گیا ہے جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ ایک سٹینڈ آف رینج سے لانچ ہونے والا الیکٹرونک وارفیر صلاحیت کا حامل پلیٹ فارم ہوگا اس کو برطانوی ایف تھرٹی فائف یورو فائٹر ٹائفون اور اگریپن جیسے جہازوں کے لیے بنائے جا رہا ہے یہ پہلے سے موجود فضاء سے زمین پر مار کرنے والے سمارٹ ہتھیار سپیر پر بیزڈ ہے پر اس کے الیکٹرو آپٹیکل سنسرز اور وار ہیڈ کو نکال کر اس میں الیکٹرونک وارفیر پیلوڈ نصب کیا گیا ہے پائلٹ اس کو پہلے حدف کی طرف لانچ کرے گا اور یہ الیکٹرونک وارفیر فریکوینسی سے دشمنٹ کے ریڈار کو ڈسٹرب کر دے گا اور اس کے پیچھے پیچھے پائلٹ دوسرے ہتھیار فائر کر دے گا جو دشمنٹ کی تنصیبات کو تباہ کر دیں گے اپنے چھوٹے سائز کی وجہ سے یہ فیفت جنریشن تیاروں کے انٹرنل ویپنز بے میں کافی ساری تعداد میں بہ آسانی نزب کیے جا سکتے ہیں اگر اس کی صلاحیتوں کے بارے میں بات کی جائے تو یہ دشمنٹ کے ائر ڈیفنس سسٹمز زمین پر موجود ریڈاروں اور بحری جہازوں پر موجود ریڈاروں کے خلاف کارگر ہے اپنی صلاحیت کی وجہ سے یہ پائلٹ کو خطرے سے بچنے میں مدد فراہم کرتا ہے پہلے سے موجود سپیر پر بیسٹ ہونے کی وجہ سے اس کی انٹیگریشن کافی آسان ہوگی یہ ایک کافی سستہ پلیٹ فارم ہے جو مشن کا خرچہ کم کر دیتا ہے اپنی الیکٹرونک وارفیر صلاحیت کی وجہ سے یہ دشمنٹ کے ائر ڈیفنس سسٹمز کو چکمہ دینے کی صلاحیت کا حمل ہوگا اس کے علاوہ یہ دوسرے فضائی اور زمینی پلیٹ فارمز کے ساتھ ڈیٹا لنک کے ذریعے معلومات کا تبادلہ بھی کر سکتا ہے اس کی کچھ بنیادی خصوصیات کی اگر بات کریں تو اس کا وزن سو کلو گرام جبکہ لمبائی دو میٹر اور قطر تقریباً سات انچ سے کچھ زیادہ ہے جبکہ اس کی رینج سو سے ایک سو بیس کلو میٹر تک ہے اس کے اندر ایک چھوٹا ٹربو جیٹ پروپلشن سسٹم نزب ہے جو اس کو لمبی رینج اور اس پر موجود الیکٹرونک وارفیر آلات کو پاور فراہم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اپنی جیمنگ صلاحیتوں کے علاوہ یہ بطور ڈی کوئے بھی کام کر سکتا ہے اس کے گائیڈنس سسٹم کی اگر بات کریں تو اس میں جی پی ایس انرشل نیوگیشن سسٹم اور اس کے علاوہ ٹو ویڈ ڈیٹا لنگ کی صلاحیت بھی موجود ہے جسے یہ اپنے حدف کی طرف خود کو رہنمائی فراہم کرتا ہے مستقبل کی جنگوں میں اس طرح کے سمارٹ ہتھیار بھی استعمال ہوں گے جو کم خرچ اور زیادہ موثر ہوں گے اگر آج کی ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ پاکستان زندہ باد